تجھ کو چاند نہیں کہہ سکتا کیونکہ یہ چاند تو اس دھرتی کے چار طرف ناچا کرتا ہے میں البتہ دیوانہ ہوں تیرے گرد پھرا کرتا ہوں جیسے زمین کے گرد یہ چاند اور سورج کے گرد اپنی زمین ناچا کرتی ہے لیکن میں بھی چاند نہیں ہوں میں بادل کا ایک ٹکڑا ہوں جس کو تیری قربت کی کرنوں نے اٹھا کر زلفوں جیسی نرم ہوا کو سونٹ دیا ہے لیکن بادل کی قسمت کیا تیرے فراغ کی گرمی مجھ کو پگلا کر پھر آنسو کے قطرے میں تبدیل کرے گی تجھ کو چراغ نہیں کہہ سکتا کیونکہ چراغ تو شام غریبہ کے سہرہ میں صبح وطن کا نقش قدم ہے مجھ میں اتنا نور کہاں ہے میں تو ایک دریوزہ گر ہوں سورج چاند ستاروں کے دروازوں پر دستک دیتا ہوں ایک کرن دو ایک دہتہ انگارہ دو کبھی کبھی مل جاتا ہے اور کبھی یہ دریوزہ گر خالی ہاتھ چلا آتا ہے میں تو ایک دریوزہ گر ہوں کلیوں کے دروازوں پر دستک دیتا ہوں ایک چٹکی بھر رنگ اور اسے خوشبو دے لفظوں کا کشکول لیے پھرتا رہتا ہوں کبھی کبھی کچھ مل جاتا ہے اور کبھی یہ دریوزہ گر چاک گریبہ پھولوں کو خود اپنے گریبہ کا ایک ٹکڑا دے آتا ہے تجھ کو خواب نہیں کہہ سکتا خوابوں کا کیا خزان رسیدہ پتی کے معنی ہوا کی ٹھیس سے بھی ٹوٹا کرتے ہیں لیکن میں بھی خواب نہیں ہوں خواب تو وہ ہے جس کو کوئی دیکھ رہا ہو میں ایک دید ہوں ایک گیتہ ہوں ایک انجیل ہوں ایک قرآن ہوں راہ گزر پر پڑا ہوا ہوں سود و زیاں کی اس دنیا میں کسے بھلا اتنی فرصت ہے مجھے اٹھا کر جو یہ دیکھے مجھ میں آخر کیا لکھا ہے تجھ کو راز نہیں کہہ سکتا راز تو اکثر کھل جاتے ہیں لیکن میں بھی راز نہیں ہوں میں ایک غمگین آئینہ ہوں میری نظموں کا ہر مصرہ اس آئینے کا جوہر ہے آئینے میں جھاک کر لوگ اپنے کو دیکھ رہے ہیں آئینے کو کس نے دیکھا تو ہی بتلا تیرے لیے میں لاؤں کہاں سے اب تشبیحیں جس تشبیح کو چھوٹا ہوں وہ جھجک کے پیچھے ہٹ جاتی ہے کہہ اٹھتی ہے میں ناقص ہوں جانے تمنا تیرا شاعر تیرے قصیدے کی تشبیح کی وادی ہی میں آوارا ہے اگر آپ کو ہماری یہ کوشش پسند آئی ہے تو یوٹیوب پر ہمارے چانل شاعری زندگی کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو کلک کر کے آنے والے تمام ویڈیوز کو انجوائی کیجئے تیرے قصیدے کی